مزید ویڈیو نکھانے کے ساتھ آپ کو بتاتا چلوں ناظرین اکرام آج چودہ اگست کا دن ہے اسی سال کو پاکستان ازاد ہوا تھا آج جشن ازادی ہے ناظرین اکرام ہر سال پاکستانی اسے بڑے جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں اور پاک فوج خاص طور پر تقریبات کرتی ہے جہاں پر عام لوگ بھی جاتی ہیں اور پاک فوج کی پریڈ وغیرہ دیکھتی ہیں اور پاک فوج کے جوانوں پر پھول پھینکتی ہیں لیکن ناظرین اکرام یہ آج سے 74 سال پہلے ہوتا تھا اس بار ایسا نہیں ہوا آپ یہ ویڈیو ملاحظہ کر سکتی ہیں کہ چودہ اگست کے موقع پر جب پاک فوج کی گاڑیاں گزرنے لگی تو لوگوں نے راستے پر پتھر رہ کر پاک فوج کی گاڑیوں کو گزرنے سے روک دیا اور پاک فوج کی گاڑیوں کو مجبوراں واپس مرنا پڑا جی ہاں ناظرین اکرام یہ پاکستان کا واقعہ ہے اگر یہ واقعہ آج سے دو سال پہلے ہوا ہوتا تو لوگ پاک فوج کے جوانوں کو اپنے کندوں پر بٹھا کر روڈ کراس کرواتے لیکن اب ایسا نہیں رہا اگر کوئی آج سے دو سال پہلے یہ بات کرتا تو اسے اگدار ڈکلیر کر دیا جاتا ہمارے تو آرمی چیف آپ بھی کہتے ہیں کہ عوام اور پاک فوج ایک ہے پاک فوج اور عوام کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا میری آرمی چیف سے گزارش ہے کہ اپنے آئی ایس پی آر کے ٹویٹر ہینڈل پر ایک پول کروا کر دیکھ لیں آپ کو بھی پتا چل جائے گا کہ پاک فوج اور عوام کتنے ساتھ ساتھ ہیں ناظرین اکرام یہ باتیں ہم اپنے پاک سے نہیں کر رہے بلکہ جو آج کل سوشل میڈیا پر حالات ہیں وہ آپ کو دکھا رہی ہیں یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ ابھی تک ہم 1971 والے زخم چاڑ رہی ہیں ناظرین اکرام ابھی بھی وقت ہے پاکستان کے کرتا دھرتا کو ہوش کے ناکھوں لینے چاہیے اور اپنی پالیسی کو بدلنا چاہیے یہ لوگ آج بھی اپنی پانٹ فوج سے بہت محبت کرتی ہیں ان کو بعض پیڈی ایم سرکار اور پاکستان میں موجود کچھ طاقتور لوگوں سے گلے ہیں آپ کس بارے میں کیا رائے ہیں اپنی رائے کا زار کمنٹ بوکس میں ضرور کیجئے گا